ہماری راہے تو سر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جیدنا چاہیے لیکن جو زیادہ تر عمام ہیں وہ ہے بھی پی ٹی آئی طرف سے لیکن ایسا ہو رہا ہے کہ یہ عمام کو کھل کے باہر نہیں آنے دے رہے تو لوگوں کو دبایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ باہر نہ آئے لیکن زیادہ تر تو ہماری مہنے سے ہی ایک پی ٹی آئی آگیا ہے سر ہماری راہ تو یہ ہے کہ عمران خان بیسٹ ہے اور عمران خان کو جیدنا چاہیے یہ نواز شریف کچھ بھی نہیں کرنے والا یہ ملک لوٹنے رہایا ہے اور لوٹ کر جائیں گے جتنی عوام نے توقع کی ہے ان کے اوپر اتنی مہنگائی انہوں نے کر دیا ہے عمران خان زنداباد ہمارا وہ لیڈر ہے اور سب سے بیسٹ لیڈر عمران خان ہے جب وہ آئے گا انشاءاللہ وہ آئے گا اور یہ سب بھاگ جائیں گے جنہوں نے جب بھی جانا ہے یہ ملک لوٹ کے جانا ہے بہتری کے لیے کیا ہے کہ اچھا آگے سے اچھا ہو آٹا جیسے کم ہو ہے روٹی کم ہوئی ہے نان کی قیمت کم ہو گئی ہے بہتری کے لیے ووڈکاست کر کے آئیں یہ دیکھیں اللہ کر رہے اللہ بہتری کے لیے ہم نے ووڈ دیا ہے انشاءاللہ ہمارے لیے لیے بہتری ہم نے دل میں بھو کیا یا خدا کن ہے پیچھے سے کم ہے کہ وہ آگے دکانوں ملو نےکان ویارہ اس نے Ellis پر عمل نہیں کیا تو اس میں اب کیا کر سکتے ہیں میرا یہی سوال ہے آپ چاہتے ہیں آپ کیا رہے ہیں کہ نہیں آپی کیا رہے ہیں کہ نہیں onu کہا رہے ہیں آیا نہیں نہیں ہاں آپ کہہ رہے ہیں sent něملا pikان ہوتا ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے وہ مرحلہ دی ہمارے یادگار تھا نا وہ تو شیلی ہے نا ان کے ان پہ شد عدد کیا ہے نا ان کے ان پہ شد عدد کیا ہے نا میرا یہ سوال ہے میرا ہاں جی آپ تو آپ کو ساری سمجھ ہے تو پھر کیوں آپ ایسے لیکچر کر رہے ہیں میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ ان کا دشمن ہی صحیح عمران خان ان کے مخالف ہی صحیح مگر عورتوں کا اور بچوں کا اس میں کیا رول تو ان کے جب انہوں نے سب کو سپورٹ کیا تھا جب اس نے جلسے کروائی کتنی بے حیائی کروائی وہ آپ کو نہیں بتا کھولے عام سرے عام سب کچھ ہوتا تھا آپ آپ کو نظر تو آتا یہ جمہوری ملک ہے سب کا رائٹ ہے حق ہے انہوں نے تو نہیں بے حیائی والے جلسے کروائے انہوں نے تو نہیں عورتوں کو تنگیں فساد کروائے میرا یہی سوال ہے کہ عورتوں کا کیا قصور ہے یہ تو بندوں کا کام ہے آگل گئی جو بھی گیا کچھ قصور بھی ہے ٹھیک ہے اللہ تعالی بہتر کرے سب کے لیے ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی ہم جگڑا تھوڑی کرنے آئے ہیں ہم جگڑا نہیں آئے تھے اللہ کرے ووٹ آپ عمران خان کو ڈالیں آپ نواز شریف کو ڈالیں آپ جس چاہے جس پارٹی کو چاہے ہماری کوئی زور دبردستی نہیں ہوتی کسے ڈالے ٹھیک ہے آپ کا اپنا رائٹ ہے حق ہے وہ جہاں بھی ڈالنا ووٹ ضائع نہیں ہونا چاہیے ووٹ ڈالنا چاہیے آپ نے اچھا کیا ووٹ ڈالا ہے جس کو ڈالا ہے وہ آپ کے لیے محبوب ہے ٹھیک ہے مگر سوال یہ تھا کہ عورتوں کا اس میں تشدد میں کیا قصور ہوتا ہے یہ پوائنٹ چھوڑ دے نا آپ آگے بہتری کا سوچیں نا بہتری کی باتیں کریں نا اچھائی کی باتیں کریں یہ برائی کی کیوں باتیں کریں اچھا سوچیں مائنڈ اچھا کریں اپنا مائنڈ صاف کریں اتنا برا مائنڈ کر کے آپ پیچھے ہی پیچھے رہیں گے تو کیا فائدہ ایسے مائنڈ کا آپ کے کا بار بار پیچھ ہی باتیں دھراتے ہیں بار بار وہ ہی دھراتے ہیں اچھی باتیں دھرائیں شاید ہمارے لیے اچھا ہو جی جی بلکل یہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن پیدا ہو اچھائی ہو سب ایک دوسرے کی مخالفت بھول جائیں اور اکٹھے بیٹھیں ملک کو آگے لے کر چلے یہ دیکھیں اوپر اورنٹ رین چھاڑ رہی ہے جس کے لیے چاڑ رہی ہے امام کے لیے چاڑ رہی ہے بلکل تو انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا اتنی کم پرائز بے ہم چاہتے ہیں آتے ہیں سب بھی جاتے ہیں امران خان والے بھی اوپ 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 ہی چڑتے ہیں مزا آیا اور نیچے تو نہیں آتے اورنٹ رین کے حوالے سے میرا ایک اور سوال اٹھ گیا آپ کے آپ کی بہت بہت بورا ہے یہ میں آپ کے موہ پہ کہہ رہی ہوں ناظرین میں آپ کا اپنا میزبان رانہ خالد اردلالہ یہ جذباتی ہوگی ہے خواتین جذباتی ہوگی ہے جو بھی ہوں میں جذباتی صحیح بھائی ہم سب اوپر سفر کرتی ہیں کہ نہیں کتنا نیچے رشت کام ہوا ہے یہ نہیں ان کو بات میں سمجھ آڑے بار بار امران خان بنان خان بنان مران خان تو见 نیچب میں کہ ہور کا داری کل تردےہ باارہ کر نکعب کش پہ capacity atrocٹ دو کو نخط رہی نہیں نکلے ہیں آپ ساب است کل یہ نکلے ہیں اپنے بچوں کے لیے نکلے ہیں اپنے گھروں کی سہولت کے لیے نکلے ہیں میہوں کی بے روزگاری کے لیے نکلے ہیں شاید ہمارے لیے کوئی اچھا سواب بن جائے